بھارک کی پارلیمنٹ میں جی ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جیسے ہم نے آرٹیکل 370 ہٹایا ویسے ہی پاکستان سائٹ کشمیر کو بھی انڈیا کا حساب بنائیں گے ہمارا تیسرا کارکاز بہت بڑے فینسلوں کا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے کانٹینیوزلی ایک کام کر رہے ہیں with the support of the میڈیا they are targeting پاکستان پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر دہشتگردی پھلا رہا ہے انہوں نے دہشتگردی کو پرموٹ کیا پرموٹ کیا ہے بلکل پرموٹ کیا پھر خبر ہے دلی سے لشکر کا آتنکی گرفتار ہوا ہے پولیس نے آتنکی فیاض زحمت کو پکڑا ہے دلی سے انہوں نے کشمیر کو لے کے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہم گورمنٹ میں آئے تو انڈیا سے جنگ کر کے کشمیر کو واپس لے لیں گے پاکستان کا دفاعی بجٹ یعنی دیفنس بجٹ پاکستان کے بجٹ کا میجر سیگمنٹ کھا جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹینک ہیں ان کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں جس پر پاکستان کو سخت آفدات حاصل ہیں کہ یہ جو کشمیر کے نام پہ چورن بیچا جاتا ہے کیا ایک انچ زمین بھی ہم نے چھتر سال میں انڈیا سے لے سکے ہیں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے بتایا تھا کیا نہیں بتایا تھا تو جو نمبر ون فوج اور نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہاں پہ سلوار کرتا پہن کے انگوٹھا ٹیک گاؤں کے پہاڑوں کے گفاؤں کے رہنے والے لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے وہ ان کو کیسے ٹھوک رہے ہیں یار بھارک کی پارلیمنٹ میں جی ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آہ کروس بورڈر ٹیررزم کے اوپر بات کی ہے اور سارا نشانہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک آہ عجب طرح کا جسے کہتے ہیں کہ پریشانی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ بھارک کی پارلیمنٹ نے کیا بات کی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جی سارا الزام جو ہے یا زیادہ تر الزام جو ہے وہ پاکستان کی طرف کیا ہے اشارہ کیا ہے پاکستان کی طرف کہ جی کروس بورڈر ٹیررزم جو ہے پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے سپورٹ کیا جاتا ہے اور کسی طریقے سے بھی روک بھی نہیں آرہا یا کسی طرف سے بھی پاکستان کی جو گورمنٹ ہے یا پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں یا اسٹابنشمنٹ ہے وہ اس کروس بورڈر ٹیررزم کو جو ہے روکنے میں ناکام ہے بلکہ الٹا اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ کہا گیا ہے جی انڈین پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد یقینا پاکستان کی طرف سے بھی جواب جائے گا لیکن پاکستان کو اس سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے پاس یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ایران نے ایوانستان نے اور بھارت نے کئی بار اس قسم کے الزامات پاکستان پر لگائے ہیں اور اگر آپ کے سارے پڑوسی نراز ہیں تو یقینا پرابلم آپ کے اندر ہے پڑوسیوں میں نہیں تو اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اور بہت ہونسلی اور بہت سنسرلی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ پلیز جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہماری ایجنسیز ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اس طرح کے جو گروپس ہیں جس کو یہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں جو ٹیررز گروپ یہاں پر ہے چاہے وہ حافظ صحید ہو یا کوئی دوسرے ہو ان کے اوپر پلیز جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر ان کو ارسٹ کیجئے ان کو صحیح سزائیں دیجئے لوگوں کو روکیے تاکہ ہمارے پڑوسی سکی نیند سو سکیں ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ نہ ہو تو جب آپ اپنے صفائی کریں گے جو کہ ہیلوی کلنٹر نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیک یارڈ میں ساپ پالیں گے تو وہ ایک دن آپ بھی کوئی ڈسیں گے تو آج کل یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساپ ہم ہی کو ڈس رہے ہیں اور ہر کچھ دن کے بعد کبھی بلوچستان میں تو کبھی کے بھی کے میں یا کسی بھی جگہ پاکستان کے کئی نہ کئی پہ ٹائرزم اٹیکس ہوتے ہیں ٹائرزم کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ساپ اپنے پالے تھے ان کو پکڑ کے ان کو ماریے اور ان کو روکیے ان کو بند کیجئے ان کو سزائیں دیجئے تاکہ ہمارے پڑوسی بھی آرام سے رہ سکیں اور ہم بھی آرام سے رہ سکیں ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے یہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں اور اب آل یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اس طرح کا بل انہیں پیش کرنا پڑ گیا ہے پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان اب اس کا جواب کیسے دے گا صرف یہ کہہ دینے سے کہ نہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ہم یہ نہیں ہونے دیں کہ وہ جیسے ہماری ایک تڑی لگائی جاتی ہے نا آپ سمجھتے ہیں فلموں کے ویلن کی طرح یا فلم ہیرو کی طرح جو ایک نعرہ لگائے جاتا ہے کہ ہم بالکل کھڑے ہیں ہم یہاں پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں کوئی کچھ ڈرا نہیں سکتا ہمارے اوپر الزام نہیں لگا سکتا ایسا نہیں ہے الزام آپ لگ رہا ہے اور ہر طرف سے لگ رہا ہے اور اس الزام سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے جو اس قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کو ہم ٹیرسٹ بھی لوگ سمجھتے ہیں اور ثبوت بھی دے چکے ہیں ان لوگوں کو ہمیں ارسٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کو ہمیں سزا دینی ہوگی اپنا دامن ایسے لوگوں سے چھڑانا ہوگا فورن ریلیشنز کمیٹی بھی جو ہے وہ زیادہ آپٹیکس پہ کام کرتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے پولیٹیشنز سٹیٹ ان کا فورن آفیس منسٹی فور ایکسٹرنل افیرز کانٹینیوسلی ایک کام کر رہے ہیں with the support of the میڈیا they are targeting پاکستان immediately ہر فورم سے وہ target کرتے ہیں لیکن مجال ہے کبھی پاکستان کی حکومت جو پارلیمنٹ کے بات کروں گا حکومت تو ذہر ہی بات ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے اب یہ ایکسٹرنل افیرز کمیٹی ہے ہر مول کے اندر پارلیمنٹ کی یہ جیسے لوگ سب ہے تو راجہ سبہ بھی ہے تو لوگ سبہ اور راجہ سبہ دونوں کی ایکسٹرنل افیرز کمیٹی ہوگی اور counter terrorism issues کے اوپر اور اس حوالے سے وہ جناب انہوں نے پاکستان پر جتنے بھی الزامات لگائیں اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان جو ہے وہ فی ٹی ایف جو ہے کو ریسپونس نہیں کر سکا جس کی وجہ سے نہیں اب اس کو اگر اس کا جیسے کہتے ہیں نا اس کو سمجھا جائے فاکزامپل تو انہوں نے ایک لمبی چارٹ شیٹ دی ہے پاکستان کے خلاف اور جناب آئی ایس آئی جو ہے اس کے ٹی رسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں لی ٹی جے ای 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 م ای چیم انسرا جتنی بھی وہ زاری بات ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ایک ایس او پی ہے جو جو انڈین پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے فیڈ کیا بتایا جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ اینلیس سے یا اگر انہوں نے پبلک سے اس حوالے سے سپورٹ لی ہے ان سے پوچھا اس نے کمیٹی نے ریکمینڈیشنز دے لی اور یہ ایک چیز اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم بڑے ٹربلڈ نیبر ہورڈ میں ہیں ٹھیک ہے یہ چیز پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ٹربلڈ نیبر ہورڈ میں ہیں ہر سال ہم پانچ فروری کو کشمیر کو لے کے نارے جو ان سے وہ لگاتے ہیں جذباتی سٹیٹمنٹ ہمارے پالیٹیشن دیں گے اور ہر پاکستان کے جو پلٹیکل پارٹی اس کا سب سے مین منچور یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم گورمینڈ میں آئے کشمیر کو ازاد کروا دیں گے مجھے یہ بتائیے کہ جو کشمیر ہم ازاد جی سے کہتے ہیں وہاں پہ ہم بلکل فیسیلیٹیز دے رہے ہیں وہاں پہ ہم ڈیویلپمنٹ ایسی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھو ہمارے پاس کشمیر ہے کتنا ہم نے ڈیویلپ کر دیا اب انڈیا سے لے کے ہم وہ بھی ڈیویلپ کر دیں گے ہم بلکل نہیں ان کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آمد میر کو جی کہ ہمارے جو ٹینک ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکیں ان میں تیل ڈالنے کے لیے ان کے ان کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے ان کی منٹالیٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں یا ان کے اندر یہ پاور ہے یا ان کے اندر یہ کوشش ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا سکیں یہ پبلک کو کیوں بے وکوف بنایا جاتا ہے دیکھیں یہ سی ایس ایس مطلب آپ کی دوست ہیں آپ کے کلاس فیل ہوں گے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھئی کشمیر لینا چاہیے اور یہ میں کہتا ہوں اندر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں میں کہتا ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے سٹانس کچھ اور ہوتا ہے پبلک کو ہم کچھ اور طریقے سے بے وکوف بناتے ہیں انہوں نے ایس پاکستان کا جو حال ہوا دیکھا ہے نا اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ انہوں نے ایس پاکستان کے یہ حال کیا ہے آپ دیکھیں سرچ لائٹ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا ظلم کی ہے اور اس میں ساری اقتدار کی جنگ ہے پہلے دن سے ان بیوروکریٹس کو اور ان جنرلوں کو اقتدار کے چسکے لینے کی حدد پڑ گئی ہے اور یہ کبھی بھی اقتدار میں پبلک کو بے وکوف بنانے کی حدد پڑ گئی ہے پبلک کو بے کو بنا رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ ساری دیکھیں ساری مافیا ایک بندے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور اس کو کٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی